چترال میں طالبان کی طرف سے ایک حملہ ہوا ہے اور وہ حملہ کافی شدید ہے کل ادم طریقے طالبان پاکستان کے ایک سینئر کمانڈر اور ان کے ترجمان میں آج یہ دعویٰ کیا کہ جو کہا ہے کہ گرینڈ آپریشن لانچ کیا ہے اور سرحد کو کروس کرتے ہوئے کئی جو وہاں کے گاؤں ہیں کئی جو دہات ہیں چترال کے ان پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے جو حملہ اس میں ایک تو یہ کہ کوئی ایک دو چار پانچ حملہ آور نہیں تھے جنہوں نے یہ حملہ کیا بلکہ سینکڑوں کی اقتعداد میں جو ہیں وہ حملہ کرنے والے تھے ہلیکاپٹر سے سینکو کو کھلایا جا رہا ہے ہر جگہ سے کھلایا جا رہا ہے گولیاں چل رہی ہیں سب کچھ دکھ رہا ہے انڈیا ناروی آنے والی ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر کی ویڈیو ہیں کہتے ہیں ہماری ٹانگیں کام رہی تھی وہاں پر انٹرنیٹ کی کمی ہے یا انٹرنیٹ جو ہے اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہے تو بہت جل جو ہے وہ اس حوالے سے ویڈیوز اور تصاویر بھی شیئر کریں گے کہ کیسے چترال کے جو کئی گاؤں ہیں ان پر اب ٹی ٹی پی نے قبضہ کر لیا ہے پاکستان کے ایک سینئر کمانڈر اور ان کے ترجمان نے آج یہ دعویٰ کیا کہ تقریباً صبح چار بجے انہوں نے چترال جو کہ اب خیبر پختون خواہ کا ایک زلا ہے اور جو افغانستان کے کسوبہ کنڑ نورستان اور بدخشاں ہیں اس کے ساتھ اس کی سہادے ملتی ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے ٹی ٹی پی کا کہ انہوں نے ایک جو کہا ہے کہ گرینڈ آپریشن لانچ کیا ہے اور سہاد کو کروس کرتے ہوئے کئی جو وہاں کے گاؤں ہیں کئی جو دہات ہیں چترال چترال کے ان پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور اس حوالے سے دخورسان ڈائری جو ہے انہوں نے بھی اس دعویٰ کو یا جو ایک کمانڈر نے ان کے ساتھ فون پر بات کرتے ہوئے اس دعویٰ کو دھورایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ فیلال کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ کی کمی ہے یا انٹرنیٹ جو ہے اس طریقے سے اویلیبل نہیں ہے تو بہت جل جو ہے وہ اس حوالے سے ویڈیوز اور تصاویر بھی شیئر کریں گے کہ کیسے چترال کے جو کئی گاؤں ہیں ان پر اب ٹی ٹی پی نے قبضہ کر لیا ہے چترال میں طالبان کی طرف سے ایک حملہ ہوا ہے اور وہ حملہ کافی شدید ہے اور اس میں یہ ہوا ہے کہ جو حملہ ہے اس میں ایک تو یہ کہ کوئی ایک دو چار پانچ حملہ آور نہیں تھے جنہوں نے حملہ کیا بلکہ سینکڑوں کی اتعداد میں جو ہیں وہ حملہ کرنے والے تھے اور اس میں آہ فوجی جوان بھی آہ وہ بھی اپنی جانوں سے گئے ہیں اور اس کے علاوہ حملہ آوروں کو بھی مارا گیا ہے اب یہ تو ایسا تو ہے نہیں کہ یہ بات نہیں ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ جو حالات ہیں اس پہ ہم نے کچھ دن پہلے بات کی کئی دفعہ بات کی کہ دونوں طرف سے جو سٹیٹمنٹس جاری ہوئیں اور جو ایک گرمہ گرمی دیکھنے میں نظر آئی تو ہم کئی دن سے یہ کہہ رہے ہیں کافی عرصے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ اس طرف جارہے ہیں کہ جہاں پر پاکستان اور افغانستان کے بیچ کہیں کوئی جنگ نہ شروع ہو جائے تو سینکڑوں کی تعداد میں طالبان نے آہ حملہ کیا ہے چترال پر اب چترال جو ہے وہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ ایک انتہائی پرسکون پرامن علاقہ کہلاتا تھا کبھی کچھ عرصہ پہلے تک وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہاں کی خواتین ہیں وہاں کے خاص آہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈریس کوڈ کہہ لیں یا وہاں کے خاص ایک خاص طرح کا ڈریس پہنتی ہیں بڑی خوبصورت انہوں نے جو ان کی لائف سٹائل ہے تو وہاں پر جب ٹورسٹ اگر کوئی اکا دکا بھٹکے بھولے آ جاتے ہیں تو وہاں پر ضرور جایا کرتے تھے چترال میں تو اب اس جگہ کو بھی متنازعہ بنا دیا گیا کہ اتنا بڑا حملہ ہوتا ہے اور یہ بالکل آثینٹیکیشن کے بعد میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی جو ہے وہ بتایا گیا نہیں پہلے تو ہمارے ہوتا یہ ہے کہ بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے تمام خبروں کا اور یہ کہہ دیا جاتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوا گلکت بلتستان میں نہیں کچھ ہوئی نہیں رہا ستی خیرہ سب کچھ بالکل ٹھک ٹاک دودھ کی اور شہد کی نہریں جو بہتی رہتی ہیں اور پھر جب معاملات ہاتھ سے نکلنے لگتے ہیں تو پھر جو ہے ہمارے پاس خبریں پہنچنا شروع ہوتی ہیں تو اب یہ جو چترال ہے اس کے بارے میں جو آئی ایس پی آر ہے اس کی طرف سے بھی جو ابھی تک ڈیٹیل سامنے آئی ہیں دہشتگردوں کی بڑی تعداد نے جدید اسلح کے ساتھ فوجی چوکیوں پر حملہ کیا سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کو محصر جواب دیا اور دونوں طرف سے اس کا تبادلہ وائفائرنگ کی گئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے جو ہے دہشتگردوں کو جانی نقصان پہنچائے وہ بتایا ہے اور چار جو جو جوان ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں یہ کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ افغانستان نورستان اور کنر جو دہشتگرد ہیں پروونسز افغانستان کے وہاں پر خاص طور پر جو ٹی ٹی پی ہے اس کی نقل حرکت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو افغانی گورنمنٹ ہے وہ اپنے ذمہ داریاں پوری کر دے گی اور پاکستان کے خلاف دہشتگردی کی کاروائیوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گی اچھا ہر حملے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان کی گورنمنٹ ہم پر حملہ نہیں ہونے دے گی اور ہمیں جو ہے وہ وہاں سے دہشتگردوں کو یہاں پہ حملہ کرنے کے لیے دلچسپ بات یہ کہ ہر حملے کے بعد ہماری یہ ہوتی ہے لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے بعد کیا کیا جائے اگر یہ نہ کہا جائے تو اس کے علاوہ کیا کیا جائے تو جب سٹیٹمنٹس آتی ہیں اس طرف سے اور اس طرف سے تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو جنگ چھڑنے لگی ہے لیکن وہ جو ہیں وہ تو افغانستان کی طرف سے کیا کہا گیا تھا زبیولہ مجاہد کی اگر آپ کو بات یاد ہو کچھ دن پہلے کیہ انہوں نے کہا تھا بھئی کیا کیا بات کر رہے ہیں ہم نے تو کسی کو نہیں کہا حملہ کرنے کے لئے اور ہمارے اندر یعنی ان کے ملک کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں آہ دائش کا حملہ ہوئے تو ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ پاکستان کی طرف سے کرایا گیا تو بھئی آپ کے ملک پہ ہو رہے ہیں تو آپ کہلیں کہ ہمارے ملک کے اندر سے اور ہیں ان کا تو جواب آپ نے پہلے بھی سن لیا وہ تو اس اس کے پر آتے ہی نہیں ہیں کہ انہوں نے کسی کو کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا کہا ہے آپ بیٹھ کر جو بات چیت کریں طالبان کے ساتھ یہ تو حالات ہیں اندر کے جو حالات مہنگائی کے اور جو ایکانومی کی سٹویشن ہے جو ڈالر کہاں پر پہنچا ہوئے بجلی کے بل وہ اپنی جگہ پر سب کچھ چل رہا ہے اچھا اب صرف یہی نہیں بلکہ تورخم بورڈر پر بھی جو ہے وہ افغانستان پاکستان کے بیچ شدید قسم کی لڑائی ہوئی ہے وہاں پر کیا کہ چوکی کے معاملے پر کہ جو تورخم بورڈر ہے وہاں پر ایک چوکی لگا رہے تھے جو افغانی یعنی جو بھی اتھارٹیز ہیں وہاں پر یا جو طالبان ہیں انہوں نے وہاں پر چوکی بنانے کی کوشش کی اور پھر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ان کو منع کیا گیا کہا گیا کہ جناب یہ غلط ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ باز نہیں آئے تو اس کے بعد یعنی جو خبریں آ رہی ہیں مختلف جگم سے اڑتی اڑتی وہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر یہ لڑے دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسند دیا ہوگا ویڈیو پسند پلیج ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ویڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیج ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوک ساتھ جرور سر کیجئے نمسکار فریم لیں گے